اسلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب میں ہوں عبداللہ اور آشوید آل ریسپی میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں آج ہم بنائیں گے پٹاٹو پن ویلز تو بینہ ٹائم ویسٹ کی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں جس کے لئے ہمیں چاہیے ایک باول اور ہمیں چاہیے ٹیٹھ سے دو کپ ہمیں میدہ چاہیے اور اس میں دو چمچ ہم اس میں آئل شامل کریں گے ہس بے ضرورت ہم اس میں نمک اور تھوڑا سا پانی شامل کر کے ہم اس کی دو بنا لیں گے اس طرح سے دیکھیں ویڈیو کو بلکل بھی سکپ نہیں کرنا ویڈیو پوری باش کرنی ہے آپ نے اس طرح سے ایک سے ڈیر منٹ میں ہمارا جو ڈو ہے وہ بن کر تیار ہو جائے گا تو یہ لیں الحمدللہ ہماری ڈو بن کر تیار ہو گیا اسے کور کر کے رکھ دیں گے تھوڑا سا پہلے آئل لگائیں گے پھر ہم اسے پانچ سے دس منٹ کے لئے کور کر کے رکھ دیں گے چلتے ہم ہماری نیکس ٹیپ کی طرف تو ہمیں چاہیے بائل کی ہوئے آلو ہم اسے کریں گے کرش اس طرح سے دیکھیں تین سے چار عدد میں نے آلو بائل کر لیا تھے بچے سے اس کو کرش کر لیں گے تو یہ لیں ماشاءاللہ ہمارے آلو اچھے سے کرش ہو گئے ہیں اس کے بعد آپ ہاتھوں کی مدد سے بھی اسے کر سکتے ہیں اب ہم اس میں تھوڑا سا ہرادنیا کٹا ہوا اور ون ٹی سپون ہم اس میں دہی شامل کریں گے اور ٹو ٹی بل سپون ہم اس میں بریڈ کرمز شامل کریں گے اس طرح سے دیکھیں ماشاءاللہ اب ہم تھوڑا ساز بے ضرورت نمک اس میں شامل کریں گے اب ہمیں چاہیے مایونیز ٹو ٹی بل سپون ہم اس میں مایونیز شامل کریں مایونیز سے بہت ہی زبردستر ٹیسٹ آئے گا تو اب ہمارے دوسرے مسالے ہاف ٹی سپون ہم اس میں چاٹ مسالہ ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون ہم اس میں حلدی ہاف ٹی سپون ہم اس میں زیرہ پاوڈر ہاف ٹی سپون ہم اس میں لال مرچ ایسے مکس کر لیں گے آپ اور بھی کوئی مسالے وغیرہ شامل کرنا چاہتے تو کر لیں چمچ کے مدر سے دو سے تین منٹ کے لیے ایسے اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ اچھے سے مسالے اس میں جذب ہو جائیں تو الحمدللہ یہ لیں ہمارا مکشر بن کر تیار ہو گیا ہے ہم چلتے ہیں ہمارے نیکس ٹیپ کی طرف تو یہ دس منٹ کے بعد ہمارے دو اچھے سے بن کر تیار ہو گیا ہم اس کے چھوٹے چھوٹے تین عزت پیڑے کر لیں گے اور اچھے سے اس کے پیڑے بنا لیں گے دیکھیں ویڈیو اچھے لگے تو لائک کرنا مت بولیں شیئر کریں کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ ویڈیو کیسے لگی اگر کوئی کمی پیش ہے ہم سے رہ جائے تو پلیز ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کی یہ کمی رہ گئی آپ یہ ایڈ کر لیں تاکہ ہمیں آگے آنے والی ویڈیو میں کچھ نیا سیکھنے کو ملے ہاتھوں کے مدر سے اسے اچھے سے ہمیں اس کی ٹکی بنا لیں گے ہمیں اس اچھے سے بیل لیں گے سموسی کی جو ہم بناتے ہیں پاپڑی وغیرہ اس طرح سے ہم بیل لیں گے بلکل باریک سے اس طرح سے دیکھیں اگر آپ لوگ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جلدی سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن پر ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے یہ دیکھیں بلکل باریک کرنی ہے اس طرح سے دیکھیں اب چمچ کی مدد سے ہم اس پر ہمارا میکچر پھیلا دیں گے ہاتھوں کی مدد سے بھی آپ کر سکتے ہیں میں ہاتھوں کی مدد سے کر رہا ہوں تو یہ لیں تھوڑا سم اس میں اور ایڈ کریں گے سینٹر میں ہونا ضروری ہے میکچر یہ دیکھیں اس طرح سے ہم اپنے ہاتھوں کی مدد سے اس کا رول بنا لیں گے اس طرح سے دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی زبردستی ریسپی ایک دفعہ ضرور ٹرائی کریے گا آپ کو آپ کے گھر والوں کو بچوں کو بہت ہی زبردستی ریسپی بننے لگے گی منٹو بھی بننے والی ریسپی ہے یہ لیں ماشاءاللہ ہمارا رول کافیت تک بن کر تیار ہو گیا ہے تھوڑا سا ماتو سے اسے اور کر لیں گے لیول اور چھوڑی کی مدد سے ہم اسے سائیڈہ ہماری جو ہوں گی وہ کٹ لیں گے اب اس طرح سے اس شیئے میں کٹ کر لیں گے آپ بڑے بھی کٹ کر سکتے ہیں میں یہاں چھوڑ چھوڑ پیس کر رہا ہوں تاکہ جب ہم پکائیں گے اس کو تو یہ کچھے نہ رہ جائے ہمارا میدہ وغیرہ تو یہ دیکھیں اس طرح سے بہت ہی زبردست اور خوبصورتی ریسپی ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں بنا کر یہ دیکھیں ہاتھوں کے میں سے اس طریقے سے پوش کریں گے دیکھیں ماشاءاللہ کتنی زبردست سی ہماری ریسپی ہے بریک فاسٹ ہے بچوں کو صبح کے ناشتے میں بنا کریں بہت ہی زبردست چائے کے ساتھ تو بہت ہی زیادہ ٹیسٹ ہی لگتے ہیں تو یہ لیں ماشاءاللہ اسی طریقے سے ہم ساری ہماری ٹکیں چھوڑ چھوڑی بنا لیں گے تو یہ لیں ہماری پن ویلز بن کر تیار ہو گئیں گے اور مزے کی بات ہم آج دو طرح کی پن ویلز بنائیں گے تو ویڈیو کو بلکل بھی سکپ نہیں کرنا پوری دیکھنا ہمیں چاہیے ایک عدد انڈا ہمیں اس میں شامل کریں گے ون چمچ دودھ کی اس میں ملائی شامل ہے تاکہ تھوڑی سی ملائی کی بھی خوشبو آ جائے ہاف ٹی سپون اس میں بلکہ حسب ضرورت اس میں نمک ہم شامل کریں گے سوری ہاف ٹی سپون بہ رہا ہوں حسب ضرورت آپ نمک اس میں شامل کریں اچھے سے اس کو مکس کر لیں تاکہ ملائی بہت ہمارا نمک ہے جو اچھے سے مکس ہو جائے تو یہ لیں ہمارا کھیں گے انڈے میں ڈیپ کریں گے اور اوپر بریک کرمز لگائیں گے تو یہ لیں ما شاء اللہ بہت ہی زبردست اور خوبصورت سی ہے دیکھیں ما شاء اللہ رحی سے پہ بننی جا رہی ہے اسی طریقے سے ہم آپ کو اسی طریقے سے کر کے دکھائیں گے سارے دو سے تین آم آپ کو کر کے دکھا دیتے ہیں اسی طریقے سے آپ کریے گا بہت ہی زبردست کرسپی کرنچی سا ہمارے پین ویلز بنیں گے تو یہ لیں ما شاء اللہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں اب یہ دوسرے ہم نے اس پر بریڈ کرمز نہیں لگائے اس پر لگا لیے دو طرح کے ہم پن ویلز بنائیں گے آج پین میں اچھے زمنگی گرم کر لیا تب ایک ہی کر کے ہمارے سارے پن ویلز ہم اس میں شامل کریں گے ہاتھوں کو بچاتے ہوئے ہاتھ جلے نا بالکل بھی اسی طرح سے دیکھیں ماشاءاللہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کر دیں کمیٹس میں ضرور بتائیں کہ ویڈیو کیسے ہی لگی اور پھر کہتا ہوں کہ اگر آپ لوگ ہماری چینل پر بالکل نئے ہو تو پلیز جلدی سبسکرائب کر لیں اسی طرح سے ہم ہماری سارے پن ویلز کو ایک دفعہ ہلا دیں گے تاکہ ایک دوسرے ایک ساتھ چپکے نا تو اب ایک ہی کر کے پلٹ دیں گے ہم اسے تو دیکھیں ماشاءاللہ کتنا زبردہ اور گولڈن سا کلر آیا ہے اسی طرح ہم ساروں کو ہم پلٹ دیں گے ایک ایک کر کے تو یہ لیں ماشاءاللہ سارے ہم نے پلٹ دیئے تھے اور ہماری ریسپی کافیت تک بن کر تیار ہو گئی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اسی طرح سے ہم سارے ہمارے پن ویلز نکال لیں گے ماشاءاللہ ہم ہمارا دوسرا پور اس میں ڈالیں گے جس میں سے تین ہمارے بچے تھے بریڈ کرمز والے اور باقی بغیر بریڈ کرمز ہم اس میں شامل کریں گے یہ بھی بہت زبردست ٹیسٹ ہوتا ہے اسی طرح سے ایک ہی کر کے ہم اس میں سارے شامل کریں گے دیکھیں ماشاءاللہ کتنی زبردست اور خوبصورت سی ریسپی ہے ایک دفعہ ضرور بنائی ہے بچوں کے لئے بڑھوں کے لئے ایک سے دو منٹ میں ہم اسے پلٹ دیں گے زیادہ دیر نہیں رکھیں فلیم کو ہم نارمل رکھیں گے تیز نہیں رکھیں گے ورنہ یہ اوپر کے بریڈ کرمز جل جائیں گے اور اندر سے کچھا رہ جائے گا تو یہ لیں ماشاءاللہ دو سے تین منٹ کے بعد کتنا زبردست اور کولڈنسا کلڈر آگے کہ کر کے ہم سب کو پلٹیں گے بہت ہی کرنچی اور کرسپی سی ریسپی ہے تو یہ لیں سارے ہم نے پلٹ دی ہیں یہ لیں پہلے ہم ہم ہمارے جو بریڈ کرمز والی ہیں پنویلز ہم وہ نکال لیں گے پھر ایک سے دو منٹ کے بعد ہم ہمارے یہ بغیر بریڈ کرمز والی پنویلز وہ بھی نکال لیں گے تو یہ لیں ماشاءاللہ یہ بھی ہمارے بن کر تیار ہو گئے ہیں تو ہمیں بھی اسے نکال لیں گے کہ کر کے ہاتھوں کو بچاتے ہوئے ماشاءاللہ بہت ہی زبردہ سرور خوبصورت سی ریسپی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ چلتے ہمارے نیکس ٹیپ کی طرف تو یہ لیں ماشاءاللہ بہت ہی زبردہ میں آپ کو کھا کر دکھاتا ہوں دہی میں لگائیں آپ کیچپ میں مائنیز میں بہت ہی زبردہ سر ٹیسٹ ہے ماشاءاللہ بہت ہی زبردہ سر ٹیسٹ ہے ملتے ہمارے نیکس ٹیوڈیو میں تک تک کے لئے اللہ حافظ